الحمدللہ وقفہ عدیل وزیم اصطفی اللہ مالک کی توفیق سے ہمارا سبق یہ ہے کہ مصیبتوں سے مصیبتوں کے آنے سے پہلے ایک انتہائی قیمتی چیز دعاوں کا کرنا ہے اسی بارے میں آج کے سبق میں امام احمد اور امام حاکم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایک ایک لفظ پر میں اور آپ توجہ کریں کوئی مسلمان بہت بڑا مسلمان ہماری طرح کا ناکارہ مسلمان یا میری طرح کا ناکارہ مسلمان کوئی مسلمان پڑا لکھا ان پڑا کوئی شرط نہیں لگائے کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرتا کوئی خاص دعا نے کوئی دعا نہیں کرتا جو ضروری بات ہے وہ کیا ہے اس میں گناہ کی دعا نہیں ہوں یادہ میں یہ گناہ کروں اور اس میں قطع رحمی کی دعا نہیں ہوں یہ ضروری بات ہے میری بیوی میکوں سے کچھ جائے اگر دین کی مسئلہ تو وہ معاملہ جدا ہے میرا بھائیوں سے معاملہ ہمیشہ کہ یہ کٹ جائے اگر دین کے یہ ہو تو مسئلہ رب ہے دعا کرتا ہے کوئی مسلمان کوئی دعا کیا اس میں گناہ کی بات نہیں اور کیا ہے قطع رحمی کی بات تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مگر اللہ تعالیٰ اس کو تین میں سے ایک چیز عطا فرمانے اللہ جانے کائنات میں کوئی اور سودہ ایسا ہے بیکار جانا یا نقصان ہونا اس کا سوال ہی دیں تین میں سے ایک چیز کون دیتا ہے جواب دو اللہ تعالیٰ اور آپ کے پاس خزانے دینے کیلئے ہے اور میرے اور آپ کے اللہ وعدہ میں سچے ہیں کے نہیں پورا ہوگا وعدہ کے نہیں ہوگا کمی میری کیا ہے یقین کی کمی ہے اللہ سے فاہمنا یہ ہے کہ ہمیں یقین دیکھ کیا کہنا تاج پہلا نتیجہ یا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر جو مانگا سو ملکہ جو مانگا سو ملکہ یہ بہت بڑا نتیجہ ہے یا سب سے چھوٹا نتیجہ میرے اور آپ کے نتیجہ عام طور پر سب سے بڑا نتیجہ نہیں پورا ہوتا تو مایوس ہو جاتا ہے دوسرا نتیجہ اللہ اس کے برابر اس سے مصیبت کو پھیر دیتے ہیں اس کے یہ تھا کہ صبح و گاڑی پہ بیٹھے گا پل پہ پہنچے گا گاڑی اوڑ جائے گا وہ اور اس کا پورا کمبات ہاتھ سے کا شکار ہو جائیں گے کچھ مر جائیں گے کچھ معذور ہو جائیں گے ایسے ہاتھ سے ہوتے ہیں کہ بیواری کسی نہ کام کی رہ جائے گی وہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے نین دے دے نہیں آگئے یہاں یوں سو جاتا ہے اللہ پاک نے صبح ہو جو ہونے والا تھا حادثہ اس دعا کو اس حادثہ سے بچنے کا سبب بنا دیا اب مجھے آپ کو کیا پتا ہے ہماری نگاہ جو ہے وہ تو صرف نین پر ہے نین مل گئی تو دعا ہو گئی نہیں ملی تو یہی سمجھتے ہیں کھوٹے رہے نہیں دعا کھوٹا ہونا دو چیزیں جمعنی ہوئے ہیں یادوائی چیز بار بار مجھے اور آپ کو دیو میں اتار اور اللہ کرے دہرانے کا مقصد ہے ہی ہو اور جس دن یہ چیز دیو میں آگئی مایوسی ہوگی مجھے اور آپ کو مسئیبت بھی مارتی ہے لیکن مایوسی اس سے بہت زیادہ مارتی ہے اگر اس پر یقین آ جائے مایوسی کدھر جائے بلکتہ ارکسہ دے گی مایوسی ہمارا خانہ خراب مایوسی کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں مایوسی کا نام اور نشان ہی مٹ جائے اس پر آنے والی جو مسئیبت تھی اللہ تعالی اس کے برابر اس کو پھیڑ دے گا اور اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ میں زیادہ جانتے ہیں اللہ حکمت والے ہیں کہ میں ہوں مجھے تو پتہ ہی کوئی ہے اور تیسرا فائدہ فرمایا اس کے لئے اس کی دعا کے برابر عجر آخرت میں محفوظ کر دیتے ہیں آخرت کے لئے کوئی مثال دیں بات کو ذہنوں کے قریب گانے کے لئے کوئی مجھ سے آپ سے ایک لاکھ روپے لے اور اس کے بدلے میں ایک لاکھ برطانمی پاؤنڈ دے اگر یہ جائز ہو حرام ہے اگر جائز ہو تو ایک کے بدلے میں دو سو کتنے حاج کریں دو سو کچھ ہیں دو سو سے اوپر یہ نا لے ایک کے بدلے میں دو سو کچھ مجھیں تو ایک لاکھ دیں گے کیونکہ دس لاکھ یہی جائے اگر زیور ہے تو وہ بھی بیچ کے کہیں گے دے جاؤ اور پاؤنڈ سٹنڈنگ میں واپسی کریں تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ پاک کرنسی اور برطانوی پاؤنڈ کے پر اپڑا ہے دنیا کی ایک بی بی کے دوپٹا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پینری یہ چھڑی کے برابر جگہ پوری دنیا سے زیادہ پینٹی ہے تو میری اور آپ کی دعا اگر فوراں نہیں سنے گئے تو جب آخرت میں معفوض ہوئی تو جو چاہتا تھا اس سے زیادہ محیر کم تو وہاں جا کے پتا لگے گا اللہ ہمیں نصیب کرے شاید نہیں یقینا چاہنے والا چاہے گا کہ جو پوری ہوئی تھیں وہ بھی یہیں میں جائے اللہ ہماری دنیا میں پوری کرے آخرت میں بھی کرے ہم بے سبر ہیں صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت زیادہ دعا میں مکنے ایسا صدا تو بہت زیادہ میں مکنے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عظیم الشان جواب دیا اللہ اکثر اللہ زیادہ ہے یعنی تفسیر تم جتنا بیمہ گو اللہ تعالیٰ کی خزانے اس سے بھی زیادہ اور یہ صفحہ انتاغش پر اس حدیث میں یہ بات واقع ہے کہ دعا کے تتی تین نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دعا کرنے والے سے آنے والی مسئیبت سب پڑی اس کی وجہ سے آنے والی دعا کرنے والے سے کیا ہوتا ہے زور سے پڑے آنے والی عوام کی زور سے پڑے آنے والی مسئیبت دور کر دی جاتی ہے سفتگو کا حاصل یہ ہے عرشی پر آج کیا سبق ختم ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والی مسئیبتوں سے بچانے میں دعا نہائید موثر اور بے حد مفید ہے لہذا ان سے محفوظ رہنے کا خواہش مند دعا کے حتیار کے استعمال کا بہت زیادہ احتمام کرے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کہلی عرضہ پرواہی کو قریب نہ آنے دے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق اطاف فرما دی انہو قریب مجید اقینا وہ بہت نزدیک اور دعاوں کو نہائید سننے واضح ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے نصیب میں دعاوں کا کرنا کریں اور اپنی رحمت سے ہمیں تینوں نتائج دے دیں ہم بہت بھی تھوڑے سبر والے ہیں چھوٹے ڈل والے گبرانے والے ہیں اور آپ فوراً بھی پورا کریں حصیبتوں کو بھی دور کریں رب نے فضل و کر آپ سے آخر اپنے بھی لخیریں بنائیں آخر دعوانا ان الحمدلہ ربنا اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پلیس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر